اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی دوستو اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے شیخ مجیب الرحمن کے جو شئے پوائنٹس تھے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے شیخ مجیب الرحمن عوامی لیگ ایسٹ پاکستان کی جو ایک سیاسی جماعت تھی اس کا لیڈر تھا سکس پوائنٹس اس نے پیش کیے تھے جو کہ ایسٹ پاکستان کی جو اس میں بنیادی جو حقوق تھے یا اس کی آٹونامی کے بارے میں بات کی تھی وہ کب پیش کیے تھے فیوروری نائنٹین سکسٹی سکس میں پیش کیے تھے اچھا تو دوستو شیخ مجیب الرحمن نے جو اورجنلی اپنے جو پوائنٹس بنائے تھے وہ تھے ٹوٹل چار اس کو بعد میں موڈیفائی کیا گیا اس کے بارے میں انشاءاللہ بھی ڈسکس کریں گے اس سے پہلے جو ایک نیشنل کانفرنس ہوئی تھی جس میں مختلف سیاسی جماعتوں نے ان کے لیڈرز نے جو اس میں شرکت کی تھی اور تشکنت ڈیکلیاریشن کے بارے میں اس پر بات چیت کی تھی اس نیشنل کانفرنس میں جو ہماری پہلی آٹلائن ہے نیشنل کانفرنس منقد کی گئی تھی لاہور میں شیس پانچ اور شی فیبروری نائنٹین سکسٹی سکس کو تو دوستو اس نیشنل کانفرنس میں اباؤٹ سیون ہنڈریڈ ڈیلیگیٹس جو تھے لیڈرز جو تھے نمائن دے تھے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جنہوں نے اس نیشنل کانفرنس میں شرکت کی تھی جس کا بنیادی جو ایجنڈا تھا مقصد تھا اس کانفرنس کا وہ تھا تشکنت ڈیکلیاریشن کے بارے میں بات چیت کرے اس پر ڈسکس کرے کیونکہ جیسے ہی تشکنت ڈیکلیاریشن پاس کیا گیا تھا ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ پاس کیا گیا تھا ایوب خان نے پاس کیا تھا اور وہاں ہندوستان سے لال بہدر شاستری تھا اس کا پرائم منسٹر تھا انڈیا کا تو جو اس میں کشمیر ایشو کے بارے میں کچھ بھی بات نہیں کی گئی تھی اس لیے جو پاکستانی پبلک تھی یا سیاسی لوگ تھے پولیٹیشنز تھے سیاستدان تھے ان لوگوں کا جو رییکشن تھا اگینسٹ ڈا گورنمنٹ آف ایوب خان وہ بہت نیگیٹیو تھا تو اس وقت جو مسائل شروع ہو گئے اس لیے نیشنل کانفرنس بلائی گئی تھی پانچ اور چھے فیبروری انیس سو چھے سٹھ میں اس وقت مجیبر رحمان نے وہاں پر اپنے جو بعد میں سکس پوائنٹس کے بارے میں اسے ہم کہتے ہیں اس کے شیخ مجیبر رحمان کے اس کے بارے میں اس میں نیشنل کانفرنس میں ڈسکس کیا تھا اچھا اس کے بعد جو مجیبر رحمان نے ڈیمانڈ جو کی تھی اس اپنی سپیچ میں وہاں پر جو ڈسکسشن میں پرونشل آٹونامی کے بارے میں ڈسکسشن کی تھی اچھا یہ جو شیخ مجیبر رحمان کے سکس پوائنٹس تھے چھے نقائط اس نے جو پیش کیے تھے وہ بیسیکلی فور پوائنٹس تھے بیسیکلی فور پوائنٹس تھے اچھا اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں کتنے تھے فور پوائنٹس اچھا نمبر ون نمبر ون جو اورجنل جو پوائنٹس تھے اورجنل ڈاکیومنٹ تھا میں اس کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہوں اس وقت تو اس میں پوائنٹ نمبر ون تھی اٹھ شوڈ بی فیڈریشن جو ہوگی پاکستان میں ہونی چاہیے کہاں پاکستان میں آن دا بیسز آف آن دا بیسز آف لاہور ریزلیشن تو دوستو لاہور ریزلیشن کے مطابق فیڈریشن ہونی چاہیے یہ اس کی پہلی پوائنٹ تھی جو اورجنل جو ڈاکیومنٹ تھا لاہور ریزلیشن کے مطابق وہ کیا کہنا چاہتا تھا کہ لاہور ریزلیشن کے مطابق مطلب کیا تھا اس کا کیونکہ اس کا جو بنیادی مقصد تھا پروونشل آٹونامی مطلب صوبہ خودمختیاری اب ہم لاہور ریزلیشن کی بھی تھوڑی سی بات کریں کہ لاہور ریزلیشن میں جیسے ہی وہ انیس سو چالیس میں لاہور میں پاس ہوتی ہے مسلم لیگ پاس کرتی ہے اس وقت قائد عظم پریزیڈنٹ تھا اس کا تو اس وقت اس ریزلیشن میں اورجنل جو اس کے جو اس کے الفاظ تھے پیراغراف تھا اس کا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی اسٹیٹ سے صوبے پاکستان میں شامل ہوں گے مسلم زیادہ آبادی والے وہ آٹو آٹو نومیس ہوں گے اسٹیٹس کا لفظ استعمال کیا گیا تھا اسٹیٹس بعد میں انیس سو اکتالیس میں ایک میٹنگ میں پونہ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی سیشن تھا مسلم لیگ کا وہاں پر یہ جو لفظ تھا اسٹیٹس کا اس کو تبدیل کر کے سنگل اسٹیٹ بنایا گیا تو مجیب الرحمن کا یہ جو اس کا جو مقصد تھا کہ جو ارجنل لاہور ریزولیشن تھی اس کے مطابق فیڈریشن ہونی چاہیے اس کا یہ مطلب تھا کہ جو فیڈرل سینٹر پاکستان میں ہونا چاہیے اس کے پاس لیمٹیڈ پاورز ہوں اور جو صوبے ہوں جو بھی ریجنس یونٹس ہوں گے فیڈریشن میں اس کے پاس زیادہ سے زیادہ خود مختیاری ہو تو پہلی پوائنٹ کا مقصد یہ تھا پوائنٹ نمبر اچھا اس میں اور بھی بات کی تھی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ پاکستان میں ہونا چاہیے کیوں جیسے کہ جب یہ ایوب خان کا دور تھا ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایوب خان کے دور میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ نہیں تھا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں کیبنیٹ کے پاس زیادہ پاورس ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے پاس زیادہ پاورس ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کے پاس کم پاورس ہوتے ہیں تھوڑے پاورس ہوتے ہیں تو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں پریزیڈنٹ کے پاس زیادہ سے زیادہ پاورس ہوتے ہیں پرائم منسٹر کی کوئی بھی سیٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے دوستو اچھا پوائنٹ نمبر دو ہم ڈسکس کریں اس کے بارے میں بات کریں فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ جو ہوگی وفا کی گورنمنٹ شوڈ ہیو ٹو سبجیکس ڈیفینس فارین افیرز جو سینٹر ہوگا وفا کی حکومت ہوگی اس کے پاس صرف دو بڑے ڈپارٹمنٹس سبجیکس ہونے چاہیے پہلا ڈیفینس وہ بھی فیڈرل کے انڈر میں ہونا چاہیے فارین افیرز بھی فیڈرل کے انڈر میں ہونی چاہیے باقی جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ صوبوں کے پاس ہونے چاہیے اس کا مطلب کہ ٹوٹلی جو صوبہ خود مختیاری ہونی چاہیے پوائنٹ نمبر تھری سیپریٹ ریزرو بینک جو ریزرو بینک اس وقت ویسٹ پاکستان میں تھی جسے ہم اسٹیٹ بینک بھی کہتے ہیں تو شیخ مجیبر رحمان کا یہ کہنا تھا کہ جو ریزرو بینک ہے ویسٹ پاکستان میں ہے وہ ایک ایسٹ پاکستان میں بھی ہونی چاہیے پوائنٹ نمبر اچھا اس کے بعد اس میں ایک اور بھی بات کہی تھی کرنسی کے بارے میں کرنسی ایسٹ پاکستان کے لیے یا تو الگ ہونی چاہیے جدہ ہونی چاہیے کرنسی یا ایک ہونی چاہیے لیکن کوئی بھی خطہ کوئی بھی صوبہ کسی اور پہ ڈومیننٹ نہ ہو اچھا اس کے بعد پوائنٹ نمبر فور سیپریٹ فسکل پالیسی فسکل پالیسی انڈ مانیٹری پالیسی فسکل انڈ مانیٹری پالیسی جو ہونی چاہیے وہ بھی الگ الگ ہونی چاہیے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے لیے فسکل اور مانیٹری پالیسی جو ہوتی ہے وہ ریزر و اسٹیٹ بینک سے ریلیونٹ ہوتی ہے اس کے بنیاد پر جو جو کرنسی ایک ملک بناتا ہے کرنسی کو تبدیل کرتا ہے یا کتنی کتنے پیسے بنانے چاہیے ملک کے لیے ایک سال میں تو یہ اس کو مانیٹری پالیسی فسکل پالیسی کہتے ہیں تو یہ اورجنل جو پیراگراف تھا اورجنل جو پوائنٹس تھے شیخ مجیب الرحمن نے پہلے پیش کیے تھے اپنی جو پولیٹیکل پارٹی تھی اس کی سیاسی جماعت تھی عوامی لیگ اس کے سامنے اور ڈسکس کیے تو اس کے بعد اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کیا تھا تبدیل کیا تھا اس کے بعد شی پوائنٹس اس کو بنا لیے گئے پہلے چار پوائنٹس تھے اچھا اب ہم جو موڈیفائیڈ سکس پوائنٹس ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں سکس پوائنٹس پہلے چار تھے اب سکس ہو گئے اور جو شو کیے گئے تھے آفیشلی وہ بھی سکس ہی تھے شے ہی تھے چار نہیں تھے کیونکہ اس کو بعد میں تبدیل کر کے یہ آفیشلی پیش کیے گئے تھے اچھا پوائنٹ نمبر ون جو ہے سکس پوائنٹس میں تھے پوائنٹ نمبر ون ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن فار پاکستان پاکستان کے لیے فیڈرل کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے پوائنٹ نمبر دو فیڈرل ہیو ڈیفینس اینڈ فارین افیرس پارٹ فالیوز مطلب جو منسٹری ہوگی وفاق کے پاس جیسے میں نے پہلے کہا ڈیفینس اور فارین افیرس دو ہی صرف منسٹریز ہوں گی سینٹر کے پاس وفاق کے پاس اس سے زیادہ نہیں پوائنٹ نمبر تھری سیپریٹ کرنسیز سیم پوائنٹ تھی کرنسیز یا تو سیپریٹ ہو یا تو ایسی ایک پالیسی بنائی جائے جو کہ ویسٹ پاکستان کی جو ایکنومی ہے ایسٹ پاکستان سے زیادہ نہ ہو اس کو زیادہ پیسے یا جو فنڈنگ ہوگی یا بجیٹ ہوگی نہیں دی جائے اس کا یہی مقصد ہے یا تو سیپریٹ کرنسی ہونی چاہیے اس کے بعد پوائنٹ نمبر فور جو بھی ٹیکسز ہوں گے آل ٹیکسز ٹیکس جو بھی صوبے میں ہوگا اس کو خود پروینس کی گورنمنٹ جو ہوگی پروینس صوبہ ہی کلیکٹ کرے گا ریکاور کرے گا ٹیکس کو فیڈرل کی کوئی بھی انوارمنٹ ایک صوبے کی گورنمنٹ میں نہیں ہوگی ٹیکس کے بنیاد پر ٹیک ہے اب پوائنٹ نمبر فائیو فارین ارننگ فارین ارننگ جو بھی تھی فارین ایکسچینج کے بعد جو بھی ایکسپورٹ امپورٹ میں جو بھی ارننگ ہوتی تھی ایک ملک کی جیسے کہ پاکستان کی تو فارین ارننگ میں جو بھی پیسہ کمایا جائے گا ایک صوبہ کمائے گا ایکسپورٹ میں تو وہ سب جو بھی انکم ہوگی اس پر حق ایک اسی صوبے کا ہی ہوگا جو فارین ایکسچینج ارننگ میں ارننگ کرے گا جو پیسے کمائے گا اس پر فیڈرل کا سینٹر کا وفاق کا یا دوسرے صوبے کا ریجن کا حق نہیں ہوگا اچھا پوائنٹ نمبر سکس میں کہا گیا کہ جو ایسٹ پاکستان میں ایک فورس ملٹیا فورس بنائی جائے الگ سے الگ سے ایک سیپریٹ بنائی جائے جیسے کہ پاکستان آرمی ہے ایسے ہی ایک فورس بنائی جائے الگ سے پاکستان ایسٹ پاکستان کے لیے اس کے ڈیفینس کے لیے اس کے پروٹیکشن کے لیے یہ تھے شے پوائنٹس جو شیخ مجیب الرحمن نے عوامی لیگ پولیٹیکل پارٹی کے پلیٹ فارم پر پیش کیے تھے اس کی کون سی پارٹی تھی عوامی لیگ اچھا اس کے بعد جیسے ہی یہ سکس پوائنٹس پیش کیے گئے تو مجیب الرحمن کو گرفتار کر لیا گیا کب گرفتار کر لیا گیا انیس اپریل نائنٹین سکسٹی سکس کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک ہفتے کے بعد وہ زمانت کے طور پر اس کو آزاد کیا گیا لیکن دوبارہ اس کو پھر ارشت کر لیا گیا اسی دوران کشم کشمے وقت ٹائم جو گزرتا گیا لیکن اس کے بعد ایک اور بھی کیس تھا جو ایوب خان کے دور میں مجیب الرحمن پر ہی اس پر ہی الزام تھا اس کا اس کا جو کیس کا نام ہے اگرشلا اگرشلا کنسپائریسی کیس یہ نائنٹین سکسٹی ایٹ میں یہ کیس ہوا تھا اس اگرشلا جو ہے ایک ریجن ہے سٹی ہے ہندوستان میں انڈیا میں وہاں پر ٹائنٹی ایٹ پیپل تھے جو جس میں ہائی رینکنگ آفیسرز تھے آرمی آفیسرز سیول سرونٹس بھی تھے اور بھی پولٹیکل سیاسی جماعت کے میمبرز تھے جو ہندوستان اگرشلا ریجن میں گئے تھے وہاں پر کچھ ٹریننگز لے کر آئے تھے جو اینٹی پاکستان تھی جو کنسپائریسی کر رہے تھے اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان تو دوستو اس وقت جیسے ہی یہ چارج یہ کیس شروع ہوا کہ جو ایسٹ پاکستان ہے جس کو اب بنگلہ دیش کہتے ہیں ایسٹ پاکستان کی الہیدگی کے بنیاد پر یہ ایک سازش کی جا رہی تھی کہ ایسٹ پاکستان کو جدہ کر لیا جائے اس کو آزادی دلوائی جائے پاکستان سے اس کو ایک آزاد وطن بنایا جائے تو اس وقت یہ جو کاروائی پاکستانی حکومت نے شروع کی تھی یہ کیس شروع کیا تھا مجیبر رحمان پر بھی الزام تھا مجیبر رحمان بھی وہ گے رہے تھے کہ اس میں انوالو ہے لیکن مجیبر رحمان اس وقت جیل میں تھا اپنے سکس پوائنٹس کی وجہ سے اور مجیبر رحمان کا جو لوئر تھا اس کا جو ایڈوکیٹ وکیل تھا اس کا نام تھا ٹی ویلیم کیو سی یہ بیٹش کا لوئر تھا اس کے بعد یہ جو کیس چلایا گیا تھا دھاکہ ہائی کوٹ میں چلایا گیا تھا فائنلی اس کا جو ریزلٹ آیا تھا فائنلی جو ڈیسیشن جو ہائی کوٹ اف دھاکہ ہائی کوٹ نے دیا تھا اس کو کلوز کیا گیا تھا 1969 میں اور جو مجیب رحمان تھا شیخ مجیب رحمان اس پر جو الزام تھے وہ ختم ہو گئے تھے تو دوستو یہ تھے یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا شیخ مجیب رحمان کے سکس پوائنٹس اسپیشلی یہ ہمارا میجر ٹاپک تھا اور اگرش اللہ کنسپائر ایسی کیس بھی ایک شوٹا اور ایوب خان کا دور کیسے ختم ہوتا ہے فائنل انشاءاللہ آخری لیکچر ایوب خان کے دور کا ہوگا اور کچھ دوستوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ایوب خان کا دور ہے 1958 فرسٹ مارشلہ سے لے کر سات اکٹوبر 1958 سے لے کر 1969 تک ایک مجموعی لیکچر بنایا جائے انشاءاللہ وہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں جلدی سے جلدی بناؤں گا انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کچھ بھی باتیں رہ گئی ہو یا آپ کے ذہن میں ہو مشورہ دیں تو کائنڈلی کمنٹ باکس میں مجھے بتاتے رہیں تینک ویری مچ ٹیک کیر اللہ حافظ